ودیشہ اززلے کے شمشاباد شیطر میں رہنے والے بابو لال خود کو زندہ بتانے کے لیے تحصیل دار کے بعد اب کلیکٹریٹ میں آوے دن دینے پہنچے بابو لال کا کہنا ہے کہ قریب تین مہینے پہلے جب سممان ندھی انہیں نہیں ملی تب انہوں نے ہلکا کے پٹواری سے چرچہ کی پٹواری کے انصار انہیں مرت گھوشت کر دیا گیا تھا اس لیے کسان سممان ندھی کا لاب نہیں پا رہا تھا تب سہی بابو لال اپنے آپ کو زندہ درشانے کے لیے ادھکاریوں کے چکر کاٹ رہا ہے دو ہپتے پہلے تحصیل دار سے ملاقات اور آشوہسن کے بعد جب کاغذوں میں صدار نہیں ہوا تب مجبوری میں بابو لال کو زلہ مکھیالے میں کلیکٹر کے پاس درخواست لگانی پڑی اس ماملے میں کلیکٹر نے جانج کے آدیش دیئے ہیں یہ ابھی میرے سامنے آئے ہیں بابو لال جی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو سمبان ندھی نہیں ملی گئی اور ان کو کسی پٹھواری کے دورے جانکاری دی گئی ہے ایسا ان کا گینا ہے کہ انہیں مرد گھوشش کیا ہے سمبانے دھی کس ریزن سے روگی اس کو جانج کروا لے رہے ہیں پرانتو ایسا کوئی دستہ بیجا ایسا کچھ ان کے پاس نہیں ہے یا ایسا کچھ نہیں ہے صرف ان کو ایک پٹھواری نے موجبانی بتایا ہے کہ آپ مرد گھوشش ہوگی اس کو ہم لوگ جانج کر رہا ہے بابو لال جی سامنے ہی کھڑے ہیں مرد گھوشش گیا سے ہونے کوئی چیز نہیں ہونے چاہی